اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جد و وجد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلا پاؤ اے نبی مکرم جب حاضر و آدمی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو سریک نہیں بنائے گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا انٹام جو انہوں نے گڑھے لیا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کسی نیک کام انہیں بیت فرما لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے انہوں سے م مغرفانگا مغفرت مانگا کرو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے پتہ مکہ کے دن عورتوں نے بارگائی رسالت میں بیت کے لیے حاضری دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی بیت کے لیے مقرر کیا اور جن بات تک آیت میں ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا پختاواہ دالیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیت لی مگر بیت لیتے وقت کسی عورت کے ساتھ مصافر نہ کیا کبھی اپنی زبانی انم اور کی پابندنے کا بادہ لیا اور کبھی کا پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا کر اس کے بعد بیت کرنے والی عورت کو اس پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا اور کبھی کپنا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیت لی اس یہ حدیث وطیبہ میں بھی ساپہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کرنے کا ذکر ہے صرف ایک حدیث بیت کرنے پر اقتبا کرتا ہوں حضرت ابو سعید خضریز اللہ عنہ رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے کہ ایک سکس نے نانوے قتل کیا پھر پوچھنا شروع کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یہی سوال اس نے ایک راگز راہیب سے کیا تو اس نے کہا تیری توبہ کی کو دنجائش نہیں ہے اس نے اسے ابھی قتل کر دیا پھر اس نے ایک عالیب سے اپنی توبہ کی مطالق پوچھا تو اس نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو فلا شہر میں جاؤ وہ اللہ کی عبادت گزار بندیرات ہے وہ جا کر اللہ کی عبادت کراؤ راستے میں موت واقع ہو گئی راستے میں موت واقع ہو گئی عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے اس مطالق بیعث کرنے لگے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا رحمت کے فرشتے کہنے لگے ان سے دل سے توبہ کر لئی تھی ان سے دل سے توبہ کر لئی تھی پھر یہ ان کے پاس انسانی سکل میں ایک فرشتہ آیا اس نے کہا دونوں زمین کی بہمائش کی جائے زمین کے قریب ہو اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے زمین کی قریب کی گئی زمین بہمائش کی گئی تو اس زمین کے قریب تھا جس طرح وہ جا رہا تھا بس رحمت کے فرشتے اس کو روح کو لگ گئے حضرت محاض بھی جمبر رواد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی زمین کو رکم گیا کہ دور ہو جاؤ آگے والی زمین کو رکم گیا کہا نزدیک ہو جاؤ حالانکہ جدر وہ جا رہا تھا وہ جگہ دور تھی جو مساوت تیکھی تھی وہ نزدیک تھی گویا آگے والی کو فیلا دیا اور پیچھے والی مساوت کو اللہ پیٹھ دیا مقاری و مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کو پر ذکر کرنے والی بخشت پر فرشتوں کو گمہ بناتا تھا فرشتے عرض کرتا تھا یہ وہ ان کے پاس ہے تھا وہ اس میں ایسا بھی آدمی آیا تھا جو ان کے پاس ذکر کی ارادت سے نہیں بلکہ اپنے دل بھی گرس کی لئے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں یہ حدیث پر گور پرمائیے پہلی حدیث میں ان کے پاس سو افراد کو قتل کرنے والا ابھی محفل میں پہنچا ہی نہیں تھا صرف زندگی دل کے محفل کا ارادہ کیا تھا وہ اللہ جنت کا مستحق ہو گیا دوسری حدیث میں دینویں گرسی آنے والا ساد مندی کی دولت سے کتنا بھار مند ہو گیا جو ان کے افعال و عقال کی پیروی کرتا ہوگے ان سے عقیدت و محبت اصوار کرتا ہوگا اسے رحمتِ الٰہ سے کتنا حصہ ملتا ہوگا اللہ معلوزی نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اکرام کی مزارت پر خلوص و نیت سے آزیر ہو جاتے ہیں ان کی روحانی مدد ہو جاتی ہے اکثر و مشکل کاموں کا حل ان کے وسیلے سے ہو جاتا ہے سربلا کوئی کیا جانے کیا ہے کیسا تیرا سربلا کوئی کیا جانے کیا ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ مویدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ مویدین ہو اے خضرِ مجمعین بحرین ذریعہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا یہ دل یہ جگر ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دل یہ جگر ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو کلم میرے گھوں سے آزم چمن باقی رہا تو فول پھر کھلیں گے چمن باقی رہا تو فول پھر کھلیں گے رہی زندگی سلامت تو ہم سب لوگ پھر ملیں گے وَمَا عَلَيْنِ الْبْلَاقِ وَالَيْكُمْ 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 وَالَيْكُمْ